تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سارے آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کے ساتھ ٹیپس اور وزیفہ شیئر کروں گے اس سے پہلے بہت خود ٹیری بات کی طرف چلتے ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ والد کی دعا اللہ کے خاص حجاب تک پہنچ جاتی ہے یعنی اللہ کے نزدیک اتنی پہنچ جاتی ہے کہ جو وہاں تک کوئی پہنچی نہیں سکتا جہاں پر والد کی دعا پہنچتی ہے تو ایک بات یاد رکھیں جب بھی کوئی پریشانی ہو کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو تو اپنے والد صاحب سے کہا کریں دعا کریں اپنی والدہ سے کہا کریں دعا کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے بگڑے بے کام سوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کی دعا عرش تک پہنچتی اور ان کو بھی دعا کرنے کے اگر ضرورت ہے تو وہ اپنے والدہ سے کروائیں تو بہت پیاری دعا ہے ضرور اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جب اپنے کوئی پریشانی ہو کبھی کسی آفس میں جانا ہو یا کسی کام کے لئے نکلنا ہو یا کوئی نئے کام کرنے کے لئے نکلنا ہو تو اپنے ماں باپ سے دعا کروا کے نکلا کریں انشاءاللہ اس میں مکمل آپ کو پختہ کامل بھی آپ کو ملے نصیب ہوگا اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی دعا بھی قبول و منظور ہو جائے گی ایک بات یاد رکھیں کہ والدہ جو دعا آپ کے لئے کرتے ہیں غیبی دعا کرتے ہیں وہ بہت جلتی لگتی ہے اور اسی طرح آپ کی جو مشکلیں آسان ہوتی ہیں وہ اللہ پاک جو ان سے آپ کے جو ماں باپ دعا کرتے ہیں ان کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی جھڑکی مت دیا کریں اپنے ماں باپ کو کبھی ٹانٹا نہ کریں یہ سب غرض ہے تو اس دہنے کے کہنے پر صرف اتنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کیا کریں اور ان کی ریسپیکٹ کیا کریں کیونکہ انہوں نے پالا ہوتا ہے پیدا کیا ہوتا ہے آج سب سے پیارے وظیفے کی طرف پر چلتے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ آپ کی فرمائش پر ایک ٹپ کا بھی میں نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی آپ وظیفہ بتاتی ہیں آپ کوئی اچھی چیز بتایا کریں تاکہ ہمیں بہت زیادہ توقع ہوتا ہے پر کہ آپ کوئی اچھی چیز بتا رہی ہیں وظیفہ اور ٹپ اس لئے ساتھ ساتھ شروع کی گیا کہ میرا جو ماننا ہے کہ تب ہی ہر چیز کام کرتی ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے جب اللہ کے وظیفے کی جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر و ذکرات کی جاتا ہے تو کام بھی سوڑتے ہیں اور وہ کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ایک سے دفعہ میں نے بہت زیادہ محسوس کیا ہے لوگ جب کوئی ٹپ استعمال کرتے ہیں یا جب کوئی ٹوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی سکین خراب ہو جاتا ہے یا پھر اس لئے کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی کیا ہی بہتر ہے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر و ذکرات کریں اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو ٹپس ہیں وہ بھی اثر رکھیں اور اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہو آج میں آپ کو جو میرے بہت زیادہ فرمائش پر خواتین کی طرف سے آیا ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ ہم جو ہیں ویکس جو آج کل خواتین یوز کرتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں کوئی ہیر روموز ہے وہ بھی یوز کرتی ہیں کریمی ہیں بہت کچھ وہ استعمال کرتی ہیں تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایک جو ہے ڈبے میں ڈالیں یہ چیزیں نہ استعمال کریں ایک بات جو میں آپ کو آج طریقہ بتاؤں گی مکسر کا وہ آپ جہاں پر بھی لگائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ وہاں پر دوبارہ آپ کے بال نہیں آئیں گے زندگی میں دوبارہ ناپسند دیدہ بالوں سے یہ آپ کو جو ہے ٹپس میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت زیادہ مفید ہے کبھی دوبارہ بال نہیں آئیں گے صرف آپ نے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی آپ نے وہ کرنا ہے پودینہ لے لیں آپ تھوڑا سا اور پیاز کی جھلی پیاز مطلب کہ پیاز کی جو پہلی جھلی ہوتی ہے مطلب کہ پہلی پرت ہوتی ہے پہلا مطلب کہ اس کا سٹیج فرسٹ جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے وہ چار سے پانٹ پتی ہیں جو ان سے آپ کو دینے کی لے لیں اور ساتھ میں پیاز لینے پیاز کی جھلی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مطلب کہ پورا پیاز نہیں لینا پیاز کا وہی سرین ہے آپ نے اب دونوں کو اچھے سے پیسیز مطلب کہ اس کو کر لیں اب اس کے اندر تھوڑا سا بیسن ڈالنے چھٹکی اس کے اندر ہندی ڈال دیں چند کترے اس کے اندر لیمن کے ڈال کرنا ایک پیسٹ سا بنائیں اب یہ پیسٹ جو انسا ہے آپ اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بنائیں کم بنانا چاہتے ہیں تو کم بنائیں اپنے ہاتھ کے اوپر جہاں پر بال ہے وہاں پر اپلائی کر لیں ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کے پر کوئی کپڑا رکھ دیں ٹھیک ہے کپڑا رکھ دیں اب کپڑا رکھنے کے بعد آپ نے دس پندہ نیٹو انتظار کرنا کہ تاکہ ہلکہ ہلکہ خوشب ہو جائے اب آپ نے وہ بالوں کو اپنے اوپر سے اتار دینا ہے کپڑا آپ زور سے کھچیں گے تب بھی اتر جائے گا ویسی بھی اتر جائے گا ٹھیک ہے جتنا آپ نے پدینے کی پتی ہیں اگر آپ دس لے رہے ہیں تو اپنے ایک چمچ جو ہے بیسن کی لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ پانچ لے رہے ہیں تو ایک آدھا چمچ بیسن کا لینا ہے اس کے اندر لیمن ضروری استعمال کرنا ہے آپ جہاں پر بھی اس کو رکھیں گے دس مندرہ منٹ بعد یہ خوشک ہوگا آپ اس کو رگڑ کے بھی اتار سکتے ہیں آپ چاہیں تو کپڑا نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کپڑا نہ رکھیں آپ اس کو رگڑ کے بھی مکسچر کو اتار سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو جو ہے آپ ٹھینچ کے بھی اتار سکتے ہیں اگر زیادہ خوشک کر لیں گے تو پھر وہ ایک ویکسنگ کی طرح وہ جو ہے اتر جائے گا انشاءاللہ تو یہ طریقہ آپ استعمال کریں ایک بات یاد رکھیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی جو آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے بھی پینا ہے ٹھیک ہے نا پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے آپ نے جو وظیفہ ہے پوری ایک دفعہ الحمدلشیف ہوتی ہے سورہ فاتحہ قرآن پا کی پہلی صورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اولا خدروشیف کے ساتھ پڑھ کے صرف یہ دعا مانگے گی یا اللہ پاک جس مقصد کے لئے میں یہ کر رہی ہوں یا اللہ پاک آپ ناپسندیدہ بالوں کے لئے میں کر رہی ہوں یا اپنی سکین کو ٹھیک کرنے کے لئے کر رہی ہوں آپ وہ پانی پی لیں ایک گلاس پانی پی لیں انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ دیکھے گا آپ کا رنگ و عربی ساتھ میں پیور ہوگا اور پھر جو خدا نہ خاصتہ سکین کی کوئی بیماری بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نہیں لگے کیونکہ الحمدلشیف میں سورہ فاتحہ میں بہت زیادہ طاقت ہے آپ ایک دفعہ ضرور یہ وظیفہ بھی کیجئے گا ٹپس بھی ضرور استعمال کیجئے گا تاکہ آپ کو ناپسند بہتا جو بال ہیں وہ آپ کے دور ہو جائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگر کوئی آپ بھی ٹپس ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے زیادہ پر آکر بات کر سکتے ہیں اجازہ بھی اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پکھانا دیکھنا اپنے جسم پر پکھانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دی جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کوئی تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزاریش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ باق سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور ہی سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں